السلام علیکم اچھا پہ ٹاپک ہے نا میں کلاسفیکشن و وائرس جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے ہم کلاسفیکشن و وائرس کو دیکھیں گے ایم ڈی کیٹ کے لحاظ سے تو ہم نے وائرس کو کلاسفائی کیا ہوا آن دا بیسیس آف کیپسٹ جینوم اور ہوس کے لحاظ سے کیپسٹ کیا ہوتا ہے جو وائرس کے اوپر پروٹین کوٹ ہوتا نا اس کے لحاظ سے ہم نے اس کو کلاسفائی کیا ہوا ہے جیسے کسی کا ہیلیکل ہوتا ہے جیسے یہ نظر آ رہا ہے ٹی ایم وی جو کہ اگزیمپل ہے وائرس کی تو بیکو موزیک وائرس کسی کا پولی ہیڈل شیپ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے کہ اڈینو وائرس ہے سٹڈڈڈ انویلپ یہ دیکھ ستے ہیں سٹڈڈڈ انویلپ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انویلپ موجود ہوتا ہے انفلوینزا وائرس کہتے ہیں بیکٹیریو فیج جو کہ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے ٹی وائرس ٹی ٹو ٹی فور آپ نے یاد ہوگا کہ یہ جو ٹی وائرس ہے ٹی وائرس کو جو شیپ ہے وہ ٹیڈ پول شیپ میں ہوتا ہے ٹیڈ پول جس کا ہیڈ ہوتا ہے اور ٹیل ہوتا ہے تو ٹی وائرس جو کہ بیکٹیریو فیج اس کا کیپسیل اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم نے کیپسیل کے لحاظ سے چار گروپ بنائے ہیں ہیلیکل جو کہ ہیڈ اور ٹیل رکھنے والا ٹیڈ پول کی شکل والا ہوتا ہے جس کی اگزامپل ہمارے پاس کیا جاتی ہے ٹی وائرس آ جاتی ہے جی نوم کے لحاظ سے ہم نے پھر چار کلاسفیکشن کی ہے ڈی ایس ڈی ای نی وائرس ڈبل سٹرینڈی ڈی ای نی جو رکھنے والا ہے جیسے اڈینو وائرس پوک وائرس ہپس وائرس ہے سنگل سٹرینڈ ڈی ای نی وائرس جیسے پارو وائرس ہے جو کہ ریشس کرتا ہے ہماری بوڑی کو پر جیسے ڈی ایس آر ای نی ڈبل سٹرینڈ ڈی آر ای نی وائرس جیسے ریو وائرس ہے جو ڈائی ای ریہ کرتا ہے ایس ایس آر ای نی وائرس ایس ایس مطبئر سنگل سٹرینڈ آر ای نی وائرس جیسے ایچ آئی وی ہے جو کہ ریٹρο وائرس کہا جاتا ہے جو کہ اس کی سب سے بڑی تو پیچان یہ نا ssrna وائرس کے پاس اس کو ہم ssrna rt وائرس بھی کہتے ہیں نا rt کا مطلب کیا جس کے پر reverse transcriptating جو reverse transcription کر سکتا ہے اس کو ہم ssrna rt بھی کہتے ہیں rt کا مطلب reverse transcripting کرنے والا وائرس اور وہ کون ہے hiv جس کو ہم retro وائرس کا نام بھی دیتے ہیں جو کہ اس گروپ کا ممبر ہے ہوس کے لحاظ سے کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جو بکٹیریا کو اپر اٹیک کرتے ہیں بکٹیریا فیج کہتے ہیں کچھ ایسے جو plant کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جو کہ more than 2000 types ہے جس میں tmv بھی ہے potato yellow dwarf وائرس بھی ہے کچھ animal کے اوپر وائرس ہیں جو animal کے اوپر اٹیک کرتے ہیں animal وائرسیز ہیں جیسے پیپو وائرس جو کہ mumps اور میزلز کرتے ہیں روس سارکوما جو cancer کوز کرتے ہیں تو animal کو disease کرنے والے animal وائرس ہیں plant وائرس ہیں بکٹیریا فیج والا تو اس طرح سے ہم نے classification کی ہے کس کلاسے وائرس کی on the basis of capsid genome اور host کے لحاظ سے سب سے important جہاں سے mcqs آتا ہے وہ ہے genome کے لحاظ سے ds dna وائرس کون کون سے example بتائیں ss dna ds rna وائرس کی example ss rna وائرس کی example یہ آپ کو example یاد ہونے چاہیے genome کے لحاظ سے تو یہاں سے زیادہ تر example کے طور پر as a mcqs کے طور پر آ جاتا ہے mdcad کے نظر جزا کرلہ الخیر موسیقی موسیقی